ایک لیمٹ رہتی برداشت کی دینا بے موقع مطالبہ اور بے جا مطالبہ جب یہ جمع ہونا شروع ہو جائے نہ بار بار مرد کب تک برداشت کرے مثال کے طور پر کاروباری حالات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے یا وہ جہاں جوب کرتا ہے وہاں معاملہ ٹھیک نہیں ہے بہت ساری سچوشنز ہوتی ہیں انسان کے ساتھ ہیں اب وہ گھر پر آیا ایک دن ہے کہ جناب بے وقت مطالبات شروع ہو گئے اور وہ بھی بے جا ٹھیک ہے ان کی کسرہ شروع ہوئی بہت زیادہ مطالب یہ سمجھنے کہ پریشر کے ساتھ شدت کے ساتھ ایک دن برداشت دو دن تین دن آپ سمجھنا چاہیے نا کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ لینا چاہتے ہیں کوئی ڈیمینڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کی ضرورت ہے آپ یہ ضرور پلاننگ کریں کہ مجھے کس وقت بات کرنی چاہیے کس انداز سے کرنی چاہیے اور کتنی کرنی چاہیے نیچر چینج نہیں ہو سکتی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے حدیث میں بتا دیا کہ عورت کی نیچر کیا ہے بس تم ساری زندگی ان کے ساتھ احسان کرتے رہو اور ایک خواہش پوری نہ کرو تو وہ عورت تمہیں کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی سکھ پایا ہی نہیں ہے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے میں ایک بات پڑھی تھی کسی جگہ پہ کہ رشتے سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے نبھانے کے لیے ہوتے ہیں جب آپ کو یہ بات سمجھنے آگئی کہ مجھے نبھانا ہے رشتہ ہو گیا نکاح ہو گیا اب نبھانا ہے چونکہ اگر آپ سمجھنا شروع کریں گے تو کئی بار آپ کو اببہ سمجھ میں نہیں آئے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اببہ مجھے سمجھے نہیں آئے بھائی سمجھ میں نہیں آئے گا تو کیا آپ رشتہ خدم کر دیں گے تو جب رشتہ ہو گیا تو اب جانبین کو چاہیے شوہر کو بھی چاہیے اور زوجہ کو بھی چاہیے کہ ہم نے نبھانا ہے طلاق کی طرف نہیں جانا اور بالخصوص جب اولاد ہو گئی ہے تو پھر اولاد کے مستقبل کے خاطر بھی برداشت کرنا ہے اور جانبین سے غلطیاں ہوگی ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ کو زوجہ پر غصہ آئے آپ اپنی غلطیوں کا ادراک کریں میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں اور وہ برداشت کرتی ہے تو اگر اس نے دو چار جملے بول دیئے ہیں اس سے غلطی ہو گئی ہے تو میں اسے برداشت کر لوں ہم اسے مردود القل کر دیتے ہیں اس سے غلطی ہوئی ہے اب جس کے رجوع کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ ہمیشہ کے لیے مردود اور دوسری بات ریپیٹیڈلی غلطی ہو جائے تو ہم اسے کہتے ہیں پہلے تم نے غلطی چیچی چھوڑ دیا تھا نا اب نہیں چھوڑو ہم دن میں سو غلطیاں کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے وہ رب ہو کر معاف کر دیتا ہے تو اگر دو چار بار ایک ہی غلطی زوجہ نے دو حراب ہی دی ہے تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے عورتوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ مرد ٹائم نہیں دیتا ہے ہمیں اپنا ٹائم منجز کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ جتنی ضرورت ہے اسے پورا کرنا چاہیے لیکن پرانے پاک کے اندر جو بیوی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ لیے سکونہ علیہ مطلب اس کی جو بنیادی مقصد تخلیق جو ہے اس کی وہ مرد کے سکون کے لیے اچھا اب یہی سکون اگر بے سکونی میں تبدیل ہو جائے تو یہ جگڑے کا ایک سبب بن جاتا ہے تو اصل مقصد یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کرنے کا یہ تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جگڑے کی جو اسباب ہیں ہم ان کو کنٹرول کریں ان کو سمجھیں ان میں اصلاح جو نا وہ لے کر آئے نہ یہ کہ ایک ٹارگٹ کرنا مقصود ہے کہ جناب خواتین ہی قصور بارے ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر پٹھتے ہیں بیچارے کال کر کے بتاتے کہ بیوی نے صبح بہت مارا ہے اس میں قصول کیا ہے کیا ہے مولوی ہو چاہے غیر اور ایسے بھی ہیں کہ جہاں خواتین بٹ رہی ہو وہ زیادہ ہیں میں یہی بات کہنے لگا تھا وہ زیادہ ہیں کہ عورتوں پر تیزاب گردی کے واقعات عورتوں کو کرنٹ لگانے کے واقعات یہ تو صفاہ کی عدد ہے حتل کر دینے کے واقعات بھی ہمارے ہاں نیوز میں ریپورٹ ہوتے ہیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ ہمیں جانبین سے حق بات کرنی زوجہ غلط کرے وہ بھی غلط ہے شوہر غلط کرے وہ بھی غلط کرے وہ بھی غلط ہے یعنی ہمیں اسے جنس پر تقسیم نہیں کرنا ہمیں یہ کہنا ہے کہ دونوں کو فلفل کرنا ہے لیکن دونوں انسان ہیں فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے غلطی ہو جائیں تو اپنی غلطی کو فیازانہ طور پر تسریم کر لیں ہمارے مردوں کا ایک انا کا مسئلہ کیا ہوگا ہے کہ میں غلطی مانوں گا نہیں اگر میں شوہر ہو کے غلطی مان لوں گا تو میرا تو امیج خراب ہو جائے گا تو وہ اپنی غلطی پر اڑ جاتا ہے جس کے نتیجے میں زوجہ بھی پروسی نزاج کو اختیار کرتی ہے اور بات بڑھتی چلی جاتی ہے تو ہم انسان ہیں غلطی کریں غلطی ہو گئی فیازانہ طور پر غلطی کو مان لیں کہ اس وقت جو میں نے غصہ کیا تھا وہ بیجا تھا میرے ساتھ کوئی اور مسئلہ چل رہا تھا وہ غصہ آ کے میں نے گھر پہ نکال دیا سوری آپ نے سوری کہہ دیا آپ کے بہت سارے مسئلے وہیں پہ ختم ہو گئے اچھا اس میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اگر جگڑا ہوتا ہے تو پیسے تو ہم ترغیب یہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی اگر جوہ نا وہ زوجہ گصے میں ہو تو شوہر خاموش ہو جائے شوہر گصے میں ہو تو زوجہ خاموش ہو جائے لیکن کیا آپ کو پریکٹیکل یہ نظر آتا ہے اس طرح ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں تو اس میں زوجہ یہ تو کہتی ہے میرے شوہر نے مجھے مارا ہے مطلب ابھی آپ نے جیسے یہ بات کی لیکن وہ سامنے سے یہ نہیں بتاتی کہ شوہر نے کتنا تپنے کے بعد مارا ہے وہ مظلوم بنتی بھی نظر آتی ہے لیکن اس سے پہلے جو ظالمانہ ایک داماد اس کی طرف سے تھے وہ بھی تو ساتھ ذکر کرے ایسا تو نہیں ہوتا کہ گر میں گستے کے ساتھ ہی آدمی تھپڑ مارد ہے